موسیقی لڑائی میں آدھی جیت آج حاصل کر چکے ہیں بس اب جو پیٹرن پہ جس پہ وہ چلے ہیں اس پیٹرن کو آگے فولو کرتے رہیں دیکھیں دوستو کوئی بھی اندولن ہو کوئی بھی جنگ ہو اس میں کبھی نہ کبھی دونوں پکشوں کو ایک نتیجے پر ایک ٹیبل پر بیٹھنا ہوتا ہے باتچیت کے لیے وہ آپ چاہے جتنا بھی سنگارس کر لیں اس کے بعد بیٹھیں یا سنگارس کو ٹالنے کے لیے اس سے پہلے بیٹھیں لیکن کسی بھی سمادھان تک پہنچنے کے لیے آپ کو ٹیبل پر پہنچنا ہوتا ہے اور پانس دن کے اندر اندر کسان سرکار کو ٹیبل پر لے آئے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور اس میں سب سے بڑا جو کارن ہے وہ ہے ایک تو یہ آندولن انوساسیت ہے دوسرا دلی نے ساید اتنا بڑا آندولن اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے اور دلی کے دل ہل چکے ہیں اس آندولن سے دوستو اگر میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے کسان آدھی جیت چکے ہیں اس کے پیچھے تھوڑا سا ایک مجبوط آدھار آپ کو ملے گا اگر آپ چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے تو آپ بھی اس کو سمجھ جائیں گے موڈی جی وارانسی گئے وارانسی میں انہوں نے ٹیل سے بھی یہ بستایا کہ ان کی سرکار کسانوں کے حط میں ہے وہ ایم ایس پی کو ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ منڈی کو ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں دوستو یہ پہلا سنکیت تھا کہ موڈی جی چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو دلی کو کسانوں سے مخت کر دیا جائے کیونکہ دلی کا رکنا دیس کی دھڑکنوں کے رکنے کے برابر ہے اور دلی کا جو کاروار ہے دلی کی جو پوری جو گتی ہے وہ کاروار سے چلتی ہے اور کسان آندولن کے چلتے وہ کاروار کی گتی لگ بھگ رکی ہوئی ہے کسان بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں اور کسانوں کے جو نیتہ ہیں وہ بیٹھک میں بہت منٹلی پرپیر ہو کے گئے تھے اور سب سے پہلے جو سب سے بڑا داؤ سرکار کسی بھی آندولن میں یا کسی بھی باتچیت میں ٹیبل پہ جو فینکتی ہیں وہ کمیٹی کا پرستہ ہوتا ہے کہ ہم ایک کمیٹی بنا لیتے ہیں جس میں ہمارے بھی لوگ ہوں گے آپ کے بھی لوگ ہوں گے اور وہ کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے گی ہم مان لیں گے وہ کمیٹی کی کئی ساری میٹنگ چلتی ہیں اس دوران سرکار کے پاس سوچنے کا سمیں ہوتا ہے اور وہ آندولن کو الگ الگ دساؤں میں مور دیتی ہیں لیکن آج کی جو جیت کسانوں کی جو آدھی جیت ہے جو سفلتہ کی پہلی سیڑھی ہے وہ اسی سمیں تیہ ہو گئی جب انہوں نے کمیٹی کے ویچار کو نکار دیا مجھے لگتا ہے سرکار کو اس سے تھوڑی سی نراسہ ہوئی ہوگی لیکن کسانوں کے لئے یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ اب یہ باتچیت پورے سمادھان پہ جاتی ہوئی نظر آئے گی آپ تین دسمبر کو انہوں نے میٹنگ پھر سے بلائی ہیں مجھے لگتا ہے کہ جلد ہی سرکار اس کونکلوجن پہ پہنچے گی میٹنگ کے بعد جو کسان نیتا بھار نکلے ہیں ان میں چندہ سنگھ جو ہیں ڈیلیگیسن میں شامل تھے چندہ سنگھ کی باتچیت اگر آپ نے سنی ہو تو چندہ سنگھ اس بات کو اچھے سے سمجھ رہے ہیں کہ اتنی دور سے جو کسان چل کر دلی آئے ہیں وہ لکھت میں بھینا کچھ لیے یہاں سے جانے والے نہیں ہیں اگر کسان نیتاوں نے کسی طرح کی باتچیت میں گلتی کر دی تو کسان سائد ان کو بھی معاف نہ کریں ان کو اس بات کا احساس ہے اس لیے انہوں نے میٹنگ کے بعد کہا ہے کہ یہ میٹنگ پہلی تھی پہلی میٹنگ میں سامنے والا ہماری سکتی کو تول رہا تھا ہم سامنے والے کی سکتی کو تول رہے تھے اور باتوں ہی باتوں میں انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ کشی منتری نریندر سنگھ تومر جو ہیں ان کے وہ ساری باتوں پہ کنونس تھے لیکن کر کچھ پا نہیں رہے تھے اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ بے سک بیوسکویل جی نریندر تومر جی اور وانی جو منتری جی ان کے بعد میٹنگ کر رہے ہوں لیکن اس جو پوری وارتہ ہے اور کسانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہونا ہے اس کی سیدھے سیدھے جو کمان ہے وہ امیت شاہد جی نے سمحل رکھی ہے انہوں نے بیس اپ کے ستاپنا دیوس میں بھی وہ نہیں گئے جی پی نرڈا جی کے گھر پہ جو میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے ساپ ساپ میٹنگ کی کیا روپ ریکھا ہوگی میٹنگ کیسے چلے گی میٹنگ میں کیا کیا کونکلوجن ہوگے اور میٹنگ کو کس دسہ میں لے جائے جائے گا یہ کمان پوری امیت شاہ کے ہاتھ میں ہے چونکہ وہ دیس کے گھرہ منتری بھی ہیں اور دلی کا جو پورو پرشاسنی کو ویستہ ہے وہ بھی ان کے ہاتھوں میں ہی ایک طریقے سے پولیس کی جو ویستہ ہے وہ رہتی ہے تو دلی پولیس کے لیے بھی بڑا چیلنجنگ سمیں ہے اور دیس کی جو رازدھانی ہے اس کے لیے بھی بڑا چیلنجنگ سمیں ہے اور اس سرد راتوں میں اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے کسانوں کے لیے بھی بڑا چیلنجنگ سمیں ہے سرکار دباؤں میں ہے اور اسی لیے پردھان منتری موڈین جی نے اس کی پوری ایک جو کونکلوجن ہے اس پہ پہنچنے کی روپ ریکھا تیہ کر کے وارانسی سے اس کی سروات کر دی ہے بینا سرت کسانوں سے باچیت کرنے کے لیے اس کے بعد سرکار تیار ہوئی ہے امیچہ آج ہی خود ساری چیزوں کو منیٹر کر رہے ہیں اور کسانوں کے جو نیتہ ہیں وہ بڑے سلجے ہوئے سپسٹ اور سیدھی ان کی دو لائن کی بات ہے کہ ان تین کشی قانونوں کو رد کیا جائے اور انتیم سمیں میں جو جہاں تک مجھے لگتا ہو جا سکتے ہیں کیونکہ تھوڑا سرکار جھکے گی تھوڑا ادھر سے بھی کم ہوگا تو یہ ہوگا کہ یہ لکھت میں ایم ایس پی کی گارنٹی لے کر کسان یہاں سے جائیں گے اور یہ جیت کسانوں کی ہوگی اور جس امید کے ساتھ کسان گھر بھار چھوڑ کر دلی میں پہنچا ہے سید وہ اب پوری ہونے کا سمیں آ گیا ہے بھوچ جادہ اس کا انجار نہیں کرنا پڑے گا دوسرا دوستو کسانوں کے دھرنے پیسپل طریقے سے جاری ہیں اور میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اس میں آج بھی یہ ہیڈلائنز سل رہی تھے کہ کون بہکا رہا ہے کسانوں کو تو ان کا یہ کسور نہیں ہے حالانکہ اگر وہ جنرلیجم میں ہیں تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ کون بہکا رہا ہے بس وہ چلا رہے ہیں یہ ایجنڈا جنرلیجم ان کی جاری ہے اور ان میں جو آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا ہے وہ ساہین باگ کی جو ایکٹیویسٹ ہیں بلکس دادی انہوں نے ساہین آج دھرنے پہ سمرتن دے کر پورا کر دیا ہے امید ہے کہ سماچار چینلوں کو ایک دو دن کا مسالہ اور مل جائے گا اور ان جو بیچارے کسان ہیں ان کو راشتر دروہی ثابت کرنے کے لیے ان کو بلکس دادی کے روپ میں ایک چہرہ جرور اب مل گیا ہے تو اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو اس میں کھوئی رہیں اور کھوئی نہ رہیں تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کسانوں کے ہت میں کون ہے اور کسانوں کے خلاف کون ہے کیونکہ یہ دلی ڈری ہوئی دلی ہے اور ڈری ہوئی دلی کچھ بھی کہہ رہی ہے ہریانہ میں بھی اس کو لے کے الگ الگ طریقے سے چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں دوستو خاپوں کی جو ایک دم ایکٹیو موڈ میں جو بھومیکہ میں آ گئے ہیں خاپیں اس میں سومبیر شانگوان جی لگاتار دوسری بار چرچہ میں ہیں اور آج تو انہوں نے اسطیفہ بھی اپنا سرکار سے سمرتن واپسی کا بھیج دیا اس میں گلتی تھی پھر دوبارہ انہوں نے لکھا ہے تو سومبیر شانگوان جی پوری طریقے سے خود کو کسان ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور کسان ہت میں ثابت کرنے کو تلے ہوئے ہیں حالانکہ الگ الگ طریقے کے ریسپونس اس پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں ان کے بارے میں لیکن سومبیر شانگوان جی اپنی طرف سے پوری کوسس کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ کوسس کر رہے ہیں جزپا کے جو اجے چوٹالا جی ہیں ان کی طرف سے بھی بیان آیا ہے کہ لکھت میں دینے میں کوئی دکت نہیں ہے تو ابھی اگلے جو دو تین دن ہوں گے ہریانہ میں بھی کافی لوگ انگلی کٹا کر شاہید ہونے کی کوسس کریں گے کیونکہ سب کے اپنے اپنے راجنیتک لکشیں ہیں اور ان کو پتا ہے کہ اندولن کنکلوجن پہ پہنچنا ہے بہت زیادہ اس میں مہنت کرنے کی بھی جورت نہیں ہے اس لیے اس میں جتنا زیادہ اس سے کریڈٹ چورایا جاس کے ایسے چورانے کی کوسس کریں گے لیکن جو لوگ اندولن میں سامل ہیں اور جو اندولن کرنے والے کسان بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں وہ چپ چپ اپنا کام کر رہے ہیں ان کو اس طرح کی راجنیتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کسانوں کے جو دھرنے پہ لوگ پہنچنے کا سلسلہ تھا وہ لگاتار جاری ہیں آج بھی دونوں جگہ پہ ٹکری بورڈر پہ سمو بورڈر پہ کسانوں کے جتھے لگاتار آ رہے ہیں اور کسان مجبوط ہو رہے ہیں یوپی کے کسانوں کا سلسلہ بھی پہنچنے جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے ہماشل سے بھی کسان آئے ہیں اترہ کھنٹ سے بھی کسان چلنے ہیں تو کسان ایک مجبوط طاقت بن کر ابرے ہیں اس وارتہ جب یہاں سے کسان چلے جائیں گے تو اس کے بعد اگلے جو کچھ سمیہ ہوگا وہ کسانوں کا سمیہ ہوگا اور کسانوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی راشتی چینلوں کو یہ ایک سندیس دے آیا ہے کہ آپ کے صدرنے کا سمیہ ہے بھلے ہی آپ چینلوں کی اور کسانوں کے خلاف سازی سرچنے والے نامچین پترکاروں کی اس آندولن کے دوران ہوئی ہے وہ سائد اگر کوئی جددار ایکتی ہو تو وہ سرم سے ڈوب کر مر سکتا ہے لیکن چونکہ چینلوں میں اس طرح کی روایتیں رہی نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کی آتما میں اگر وہ جھاکیں گے تو اس پورے کسان آندولن سے وہ سبق لیں گے ہریانہ میں ابھی آپ دیکھتے جائیے کریڈٹ لینے والے اور اس آندولن میں کودھنے والوں کی سنکھیا جو ابھی تک چپ چپ پڑے تھے ان کی ایک آئیک بڑھ اتری آئے گی بہت سارے کاغشی نیت آپ کو دکھائی دیں گے اور کسرے لینے کی کوسس کریں گے رہی بات کسان آندولن کی تو اتنا بڑا آندولن ہے یہ ایک میٹنگ میں دو میٹنگ میں نہیں ہوتا ہے لیکن پہلی میٹنگ میں وسن دے کر نہیں یہاں سے بھیجا جا سکتا ہے کسان نیتاؤں کو اچھا سے پتا ہے کہ اگر گلتی ہو گئی تو ان کو کسان کبھی معاف نہیں کرے گے سرکار کو یہ پتا ہے کہ ہر حال میں کسانوں کو یہاں سے بھیجنا ہوگا کیونکہ زیادہ دن رکھنے سے دلی کی سانسے بند ہو جائیں گی دلی دھڑکنا بند ہو سکتی ہے تو یہ پورے جو سمکرن ہیں یہ کسانوں کو جیت کی طرف آگے بھیج رہے ہیں بس دو چار دن کسان سیمیت ہو کر ہر سازیس کا مقابلہ کرتے ہوئے ان چینلوں کے ایجنڈوں سے دور رہتے ہوئے اسی طریقے سے چلائیں تو کسانوں کی جیت بھی سنیش چیت ہے دوستو آپ اپنے اپنی اپنین بھی رکھ سکتے ہیں کمنٹ بوکس میں کہ اب یہ آندولن میں کسان کی سٹیج پر پہنچ چکے ہیں شکریہ دوستو